سلمان اکرم راجہ نے ندیب ملک کے پروگرام میں کہا کہ ججز کو بوجھ خود اٹھانا چاہیے تھا وہ اپنے مجرم کو جانتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہر دور میں ہر گورنمنٹ میں ججز کو اسی طرح ڈرک کر دھمکا کر استعمال کیا جاتا ہے 32 سال سے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی کیسز ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے ججز کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں اور ان کا لہجہ پڑھ لیتا ہوں کہ وہ کتنے خوف صدا ہیں یا نہیں مسئل نواز خوکر نے بھی کہا کہ ان لوگوں کی انائیں 25 کروڑ عوام کی زندگیوں سے زیادہ بڑی ہیں یہ اپنا کنٹرول چاہتے ہیں اس نتیجے میں بھلے ملک برباد ہو جائے کسی جج کے بہنوئی کو اگوا کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے ججز کو دھمکیاں دینا گھروں پر حملے کرنا کریکس پھینک دینا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے انہوں نے مزید کیا کچھ کہا اور پھر نون لیگی رہنما نے کس طرح متفق ہو کر یہ سارے معاملات پر حام میں حامل آئی ہے وہ دیکھیں ذرا سلمان راجہ صاحب جو سپریم کورٹ کا اپنا رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کی خواہش کے اوپر وزیراعظم سے ملاقات ہوئی تو سپریم کورٹ کی ڈومین میں جب یہ بال تھا تو ان کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ وہ اس کی اوپر سوہ موٹو جرسڈکشن استعمال کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں اختیار کی تو پھر ہم تو وزیراعظم کو کہیں گے کہ یہ اچھا طریقہ کرنی ہے ریٹرائٹ جیج کو لگانے کا لیکن انہوں نے خود وزیراعظم کو دعوت دے رہی نا کہ وزیراعظم کمیشن بنا دیں جی میں نے تو اسی لئے ارس کی ہے کہ سپریم کورٹ کو خود یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی یہ ایک تاریخی نویت کی ذمہ داری تھی اور ایک بہت نادر یہ مواقع ہے اب بھی مواقع یہ میسر ہے سپریم کورٹ کو دیکھیں میں پہرہ چھے ذرہ اگر پڑھ دوں اس خط کا جو چھے جج سائبان نے لکھا ہے وہ یہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں we believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state implemented by intelligence operatives who report to the executive branch to intimidate judges under threat of coercion or blackmail to engineer judicial outcomes in politically consequential matters اب الزام ان کا executive branch کے خلاف ہے وہ کہہ رہے ہی حکومت جو ہے جو انتظامیہ ہے وہ یہ کرتی ہے اس کی اس کی چھانبین کی جائے اور استعمال کرتی ہے وہ intelligence کے افسران کو اب جس پہ الزام لگایا گیا ہے اسی کو کہہ دینا کہ بھائی آپ اپنی inquiry کیجئے یہ میری نظر میں کسی صورت درست لائے عمل نہیں ہے یہ عدلیہ کا اپنا بوجھ تھا جو عدلیہ کو خود اٹھانا تھا اور نہیں اٹھائے گی تو تاریخ میں یہ ایک ناکامی تصور ہوگی سر افتخار چودری والا معاملہ ہمارے سامنے آئے ایک کیس وہ اس سے جڑا ہوا تو نہیں ہے لیکن اس معاملے کے اندر وکلا نے ایک رول ادا کیا تھا پروٹیکل پارٹی نے پی ایم ایل این نے رول ادا کیا تھا لاہور سے نواز شریف ایک ریلی نکال کے نکلے تھے کیا تحریک انصاف اس طرح کا کوئی طریقہ کار کے اوپر غور کر رہی ہے کہ وہ بھی وکیلوں کو موبلائز کریں اپنی پروٹیکل فورس جو آپ کی سٹریٹ پاور ہے وہ آپ اس کو موبلائز کر سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ اور کیا آپ نے دیکھیں میری نظر میں یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے یہ معاملہ سیاست سے بڑھ کر ہے اس میں ہر پاکستانی کو ہر زی شعور کو ہر محب وطن کو آواز اٹھانی چاہیے اتنا بڑا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے نظام ریاست کی جو روح ہے اس کو یہ ٹٹولتا ہے کہ کیا ہم ایک زندہ قوم ہیں یا نہیں ہیں لیکن تحریک انصاف ضرور رول ادا کرے گی کیونکہ حدف جو ہے اس تمام معاملے کا خود جو لکھا جڑ صاحبان نے کہ پورٹیکلی سنسٹیو نویت کے معاملات میں یہ ہوتا رہا ٹیرین کیس کا برائے راست انہوں نے حوالہ دیا کہ کس طرح ان پر دباؤ ڈالا گیا ٹیرین کیس کے دوران میں وکیل تھا اس میں عمران خان صاحب کا تو ظاہر ہے اس میں ایک طرح سے مضروب پارٹی پی ٹی آئے ہے اور پی ٹی آئے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے حوالے سے بلکل یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اس معاملے میں ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرنا چاہیے لیکن تمام جماعتوں کو یہ رول ادا کرنا چاہیے اس میں میری نظر میں وہ پی ایم ایل این ہو وہ پیپلز پارٹی ہو وہ کوئی اور جماعت ہو وہ ہماری نیشنلس جماعتیں ہوں مذہبی جماعتیں ہوں یہ معاملہ سب کے لیے یقصہ اہمیت کا حامل ہے اور مجھے بہت افسوس ہوگا اگر اس کو پی ٹی آئے کا معاملہ صرف بنا دیا گیا سویل سوسائٹی کو اٹھنا چاہیے جو ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈرز ہیں ان کو اٹھنا چاہیے جو عدلیہ کی آزادی کے دعوے دار رہے ہیں ان کو اٹھنا چاہیے یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے یہ صرف ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے جب آپ وقالت کر رہے تھے تیجن وائٹ کیس کے اندر تو اس وقت آپ کے علم میں کچھ ایسا ہے کہ جج کی اوپر دباؤ ہے یا کچھ حام ٹویسٹنگ ہے یا کوئی رول ہے ایکسٹرنلی اس کو انفلوینس کرنے کا اس وقت آپ کے علم میں کوئی ایسی چیز آئی یہ بلکل واضح تھا دیکھیں بتیس سال مجھے ہو گئی ہیں وقالت کرتے ہوئے ہم جو ہے صرف ملزم کٹیرے میں نہیں ہوتا جج بھی کٹیرے میں ہوتے ہیں ان کی ہر عبرو کی جنبیش آنکھ میں ڈر آنکھ میں خوف آنکھ میں خوف سے بینیازی یہ تمام چیزیں ہم ہر لمحہ دیکھتے ہیں تو بلکل مجھے واضح تھا اسی لیے ایک محرلے پہ میں نے درخواست دی کہ بڑا بینچ بنایا جائے اور وہ درخواست قبول ہوئی اور جو دو نئے جج سائبان آئے انہوں نے ہی مدافعت دکھائی انہوں نے ہی مضاحمت دکھائی اور آج وہ ان چھے جج سائبان میں شامل ہیں جنہوں نے یہ خط تحریر کیا ہے تو بلکل واضح تھا کہ کیا ہوئے ہیں صرف اس کیس میں نہیں دیکھیں ان کے نام موجود ہیں جسٹس کیانی صاحب اور عرباب طاہر صاحب لیکن یہ صرف اس کیس پہ نہیں ہے یہ بات ختم نہیں ہوتی یہ بہت سے کیسوں میں پچھلے دو سال میں ہوا لیکن میں اس سے پہلے اگر اپنی وقالتی زندگی میں جاؤں تو یہ ہر دور میں ہوا ہے ہر دور میں سیاسی نویت کے مقدمات میں ہمیں جج خوف زدہ بھی نظر آئے ہیں اور کچھ مردانِ حر ہمیں نظر آئے ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر فیصلے کی ہیں لیکن یہ خوف اور امید اور اس کے بعد ایک قسم کی ججکتی ہوئی بہادری اور کبھی نہ ڈر بہادری یہ تمام معاملات ہمیں عدالت میں نظر آتی ہیں ہمیں اب آگے بڑھ کر ایک ایسا ماحول میں پیدا کرنا ہے جا جج صاحبان سکون سے آئین قانون واقعات کے مطابق فیصلے کریں یہ نہ دیکھیں کہ ان کے پیچھے کون کھڑا ہے ان کے گھروں میں کیا ہوگا ان کی تصاویر بنائی جائیں گی ان کے بچوں کو ان کے رشداروں کو حراسہ کیا جائے گا اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس ملک میں نہ معاشی ترقی ہوگی نہ سیاسی ترقی ہوگی نہ اخلاقی ترقی ہوگی مجھے نہیں پتا کون یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے ہم پتہ نہیں دوڑتی ہوئی ایک معیشت بن جائیں گے یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے اور جواز یہ دیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے مفاد میں یہ کر رہے ہیں ہم پاکستان کو ایک معاشی قبط بنانا چاہتے ہیں اس طرح یہ کچھ بھی نہیں بنے گا مصطفی صاحب جو ابھی جو انہوں نے آخری بات کی اسی سے اگر اٹھا لیں تو ایک وہ مصبت ریپورٹنگ والی ایک خبر چلی تھی جس کے اوپر لوگ میم بناتے رہے لیکن سارا کچھ کر کے مینج بھی تو جو کچھ ہم نے چار پانچ سال پاکستان میں افراد تفریق پیدا کر لی اپنی کوششوں سے کی دوبارہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے زیادہ ڈنڈا چلا کے زیادہ بہتر طریقہ کر لیں گے نہیں ہوگا نا ایسے تو ہم درست راستے پہ کیوں نہیں آنے بے تیار ملک صاحب شاید درست راستے پہ ہم اس لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے لیے پھر اپنی انہوں کی قربانی دینی پڑے گی اور ہمارے ہاں افراد کی جو انہیں ہیں وہ پچیس کور لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ان انہوں کو یہ بات ہرگز تسلیم نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہو اور اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں اس میں جوڈشری بھی شامل ہے اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اس میں ہمارے جو بیروکرسی ہے وہ بھی شامل ہے کہ یہ سارے لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر وہ ایک ایسا نظام رائج ہو کہ جس کے نتیجے میں انصاف کا بول پالا ہو اس ملک کے اندر خوشحالی ہو اس ملک کے اندر لوگوں کو ان کی صحت اور تعلیم تک جو رسائی ہے وہ ممکن ہو پائے اس نظام کے اوپر وہ ایک کنٹرول چاہتے ہیں اس ملک کے اوپر ایک ایسا کنٹرول چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی پتہ بھی نہ سرک سکے اور جو چیز وہ چاہتے ہیں وہی نہیں لیکن پولیٹیشنز کا رول بڑا میٹر کرتا ہے جیانا لیڈرشپ اگر آپ پروائیڈ نہیں کرتے اور باری باری آپ تین چار سال حکومت میں رہتے ہیں تین چار سال آپ پھر جلوں میں سڑتے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ ایک دفعہ نظام درست کر لیں سیاست دان سیاست تو اس ملک میں ختم ہو چکی ہے ملک صاحب اب سیاست کہاں باقی رہ گئی ہے تمام سیاسی جماعتوں نے ذہنی طور پر قلبی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اقتدار میں آنے کا جو راستہ ہے وہ عوام کے ذریعے نہیں ہے ان الیکشنز میں ان الیکشنز سے پہلے بھی دوزار اٹھارہ میں بھی ہم نے یہی دیکھا اور کہ سیاست دان اسٹیبلشمنٹ کے فیور کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تگو دو کرتے رہتے ہیں اس فیور کے نتیجے میں انہیں کچھ الیکٹیبلز مل جاتے ہیں کوئی حمایت مل جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ حکمرانی میں آ جاتے ہیں تو سیاست دانوں نے تو سیاست کرنی اس ملک میں چھوڑ دی ہے صرف پامر پالٹکس ہو رہی ہے اور یہ جو سارا معاملہ ہے دیکھیں ہم سچی بات تو یہ ہے کہ پورا ملک ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ ہمارا پورا نظام اس وقت ایک جکڑ میں یہ جو ہم ہائیبریڈ نظام کی بات کرتے ہیں یہ ہائیبریڈ نظام کیا ہے یہ ہائیبریڈ نظام یہی تو ہے کہ ہر جگہ آپ نے ایک ایسی جکڑ اور ایسی گھٹن کا محول کر دیا ہے جس کے اندر کوئی شخص بات نہ کر سکے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس کے کونسیکونسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہائی کورٹ کے جج ساہبان وہ کھڑے ہوگے ساری کی ساری اسلامباد ہائی کورٹ اس وقت یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی طرز عمل اختیار کیا گیا جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کیا گیا کسی جج کے بھائی کو اغواہ کر لینا برادر ان لوگ کو بینوئی کو کوئی معمولی بات ہے ججوں کی اوپر پریشر ڈالنا ان کے گھروں کی اوپر حملے کرنا کریکرز پھینک دینا یہ کوئی معمولی بات ہے تو یہ جو اس ملک کے اندر نظام رائج ہے ہم کب تک اس کو چلائیں گے یہ اپنی ملک صاحب آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ ایک ان ریولنگ کا سٹیج ہے جس میں ہم پہنچ چکے ہیں جو ہمارے اس ملک کے بڑے فیصلہ ساز ہیں ان کو شاید سمجھ نہیں آرہی کہ اس سے آگے ہم اینہاکی کی سٹیٹ کی طرف چلے جائیں گے سر جب افتخار چودی واری تحریک چلی تھی تو میں نے اس وقت سوچا تھا کہ یہ ان ریولنگ ہے شاید ہم سیدھے راستے پر چلنے لگے ہیں کوئی ہم سیدھے راستے پر نہیں ہے کھوکر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں باتیں اچھی ہیں لیکن وہ لیڈرشپ کو جب اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے اس وقت تو فیل ہو جاتی ملک صاحب فیض احمد فیض نے کہا تھا شہر جانا میں اب باصفہ کون ہے اور اس شہر کے معاملات آپ بھی اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کوئی باصفہ نہیں اسی میں سے ہم نے نکلنا یہ وہی جو ڈشری ہے ہم کہیں گے یہ چھے جو ہیں یہ بہت ہی حریت پسند جج تھے اس سے پہلے ان چھے سے ساٹھ تھے جنہوں نے غلط فیصلے دئیے نہاق فیصلے دئیے نائنصافی کے فیصلے دئیے آخر شوکت صدیقی کو بھی تو ان کی ججوں نہیں نکالا تھا سمری ٹرائل کر کے ان کو باہر نکال دیا میں نے تو نہیں نکالا تھا یا میرے بھائی جو تھے ان کی حکومتیں تو نہیں نکالا تھا اب اگر سوال یہی ہے کہ ہمارے سامنے ایک معاملہ درپیش ہے ایک گروہ سنجیدہ لوگوں نے ججز نے ایک بات کی ہے اور اسے لیے دیکھیں بلاخر آپ دیکھئے کہ یہ بھی گھوم کر سیاستدانوں کے کندوں پر ہی آیا ہے انہی کو کہا گیا کہ آپ کمیشن بنائیں آپ ہی اس کی ذمہ داری لیں تاکہ یہ معاملہ جیسے جس اللہ کرے میں پھر بھی کہوں گا کہ ہمیں توقع اچھی رکھنی چاہیے لیکن انہی پر آیا اور ہمیشہ انہی کے اوپر آتا رہے گا پاکستان میں منتخب نمائندوں کے علاوہ اور میں کھل کر باقی تمام ادارے چاہے وہ بیروکرسی ہے چاہے وہ مقتدرہ ہے چاہے وہ خود جوڈیشری ہے وہ تو اس ملک کے ساتھ کھلوار کر کے چلتے بنیں اور کسی نے ان کا پوچھا نہیں ہے اس کے بعد میں ہم جواب دینے کے لیے پڑے ہیں ہم جیلوں میں جاتے ہیں ہمیں نکالا جاتا ہے ہمیں پانچیوں میں لگا جاتا ہے ہمیں جلا بطن کیا جاتا ہے ہمارے اوپر سب پارٹ ٹوٹتے ہیں ہمارے اوپر کیس بنتے ہیں ہمارے والدین کو اٹھا کے گسیٹتے ہیں ویلچیروں پہ عدالتوں میں تو یہ سوال یہی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ ہم کہیں کہ کہیں نہ کہیں سے آغاز ہونا چاہیے ایشو یہی ہے کہ کہیں بھی اس شہر جانا میں اب میں دکھ سے کہنا پڑے گا جوڈیشری بھی باصفہ نہیں ہے نہیں رہے ہمیشہ یہ دو سو کیس سے چل رہا معاملہ انیس سو اٹھاون سے آج تک یہ چل رہا ہے سیاستدانوں کا کانٹیکٹ بھی جو ہے وہ کوئی ہم اچھا نہیں رہا اور باقی ہم دیکھ رہے ہیں جو دوسرے اداروں کے معاملات ہیں ایشو یہی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہو کہ وہ معاملے جو عام طور پر چھپے رہتے ہیں وہ کھل جائیں تو پھر ان کو بطور ایک موقع استعمال کرنا چاہیے ہم سب کو یہ کیا وقت ہے بھلا یہ وقت ہے تمام سیاسی جماعتوں میں اتحاد کا وقت ہے کہ سب مل کر کہیے دیکھو ہم سب نے مار کھائیے اور غلط مار کھائیے ہمارے اوپر غلط پہاڑ ٹوٹے غلط ہمارے اوپر جوڈیشری نے غلط فیصلے کی ہیں ہم اس معاملے کو درست طریقے سے لے کر چندتے ہیں اور بعد وہی آئے گی اس کو ڈائلوگ کر لیں کمیشن بنا لیں کہیں نہ کہیں سے آغاز ہے ابھی تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس یہ جو بہت زیادہ معاملہ پیچیدہ ہو چکا ہے اس کا کوئی سرہ نہیں ہے یہ کمیشن بن جائے گا وہ جو اپنی کام کرے گا اور یہاں یہی جو خیال ہے کہ یہ بالکل میں راجہ صاحب سے بات اگری کرتا ہوں یہ ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے نہ ہی کسی کا ایک فائدہ یا نقصان ہے پوری قوم نے بحصیت قوم آگے بھڑنا ہے اور یہ فیصلہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے آپ نے دیکھا کہ اس بات پر تو سب ہی متفق ہے کہ بھئی ججز کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے ججز کے ساتھ نہیں بلکہ وہ مطلب باقی ان کے بریورکریٹس وغیرہ پلیس وغیرہ ہر اس کے ساتھ جو ایسے دانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس پر سب جو ہے یہ ایک سوان ہے اور یہ مانتے ہیں اور یہاں تک کینون لیگی رینما بھی اس بات سے متفق ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا لیکن سوال وہی ہے کہ جب سب کچھ پتا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر ان کی گود میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں حاج کہنے ہیں کہ وقت ہے کہ کھڑا ہونے کا یہ میں اپنی ساری زندگی مطلب جب سے ہوشنبال ہے ان کی زبانوں سے یہی سنتا ہوں کہ بھائی ایک ہو جائیں گے جب سیاست دانت ہو یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ما شاء اللہ سے سواہی عمران خان کے سارے ایک ہو کر اب دوسری بار بھی ایک ہو گئے ہیں دیکھ لیا ہے ان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ زائد سی بات ہے کہ جب خود ان لوگوں کو مہرے بنیں گے خود جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح پارٹیوں کو خریدا جاتا ہے کس طرح لوگوں کے ضمیر کو خرید کر دباؤ ڈال کر ان کو پارٹیوں میں شمولیت کا کہا جاتا ہے وہ سب کے سامنے اور اس الیکشن میں تو جس طرح کی بترین دھاندلی سامنے آئی ہے مطلب دھاندلی تو نہیں کہیں گے اب سیدھا سیدھا یہ کہیں گے کہ الیکشن کو یہ جیتا ہے لیکن عوامی منڈیٹ کو نہ مانتے ہوئے عوام کو کہا ہے کہ بھئی تم لوگ کون ہوتے ہو تمہاری اوقات ہی نہیں ہے ہماری مرضی ہے جس کو بنائیں جس کو گرائیں تو وہ چیز دیکھنے کے آئی ہے کہ کس طرح عوامی منڈیٹ کے خلاف جاتے ہوئے جو کہ اب خود یہ سیاستدان جو اس چیز کی گوائی دے رہے ہیں کہ ہاں آیا کہ مخالفین جیتے ہیں ہمیں زبردستی جیتوایا جا رہا ہے بعض لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی یہ سیٹ میری نہیں ہے واپس لے میں تو ہار گئے ہوں تو یہاں تک کہانی اب سامنے آگئی ہے کہ اب تو وہ معاملات بھی نہیں ہے کہ دھکے چھپے الفاظ میں آپ کسی سیاستدان کو کہیں عوامی منڈیٹ چلے جائیں یہ معاملات تو ہوتے ہی ہیں لیکن اب تو یہ بھی عوام کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ بھائی ہم کسی کو ایدو رودو جانے کا نہیں بھی کہیں گے تب یا وہ جس کو بھی دیں بنانا ہم نے اسی کو جس کو ہماری مرضی ہوگی اور اسی انہا کی بات جو ہے وہ کر رہے تھے اب یہاں پر ضائع سی بات ہے کہ کھڑے ہونے کی تو بات کر رہے ہیں لیکن کھڑا ہونا کون چاہتا ہے بار بار ہونے کی گود میں بیٹھ کر اپنے مقالبین کی گورنمنٹ گرانا پھر جو ہے پہلے گورنمنٹ جب چلی جاتی ہے تو اسی اسٹیبلیشمنٹ کے اوپر ازام لگانا جب گورنمنٹ میں آ جائیں وہ گود میں کھلانا شروع کر دے تو پھر ان کی زبان میں زبان ڈال موں میں زبان ڈال کر جائیں ان کے الفاظ آدھا کرنا یہ وطیرہ ہے جب تک یہ وطیرہ صحیح نہیں ہوگا پھر اسی طرح چلے گا پھر اسی طرح نہ سیاستانوں کو بکشا جائے گا نہ صحافیوں کو بکشا جائے گا نہ ججز کو بکشا جائے گا یہ سب لوگوں کے لئے سوچنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنے راکمیٹ میں ضرور دیں